اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسول کریم والآئمت وطیبین التاؤخرین المعصومین آج کی ویڈیو ہماری مشتزنی کے حوالے سے ہے کیا مشتزنی کا عذاب جو ہے یا اس کی سزا جو ہے یا یہ گناہ جو ہے یہ کیا زنا سے زیادہ ہے یا کم ہے اور مشتزنی کے اوپر کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل بیت اطحان علیہ وسلم کی کیا کوئی روایات و حدیث موجود ہیں یا نہیں اور اگر کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا ہے تو اسے اس گناہ سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور وہ کیسے اپنے آپ کو اس بوری مرحض سے اس بڑے گناہ سے خود کو محفوظ کر سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں روایات کی جانب کہ مشتزنی کے حوالے سے سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں راوی کہتا ہے کہ جب میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مشتزنی کے حوالے سے یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس سے خداوند کریم نے قرآن مجید میں منع فرمایا ہے اور جو شخص مشتزنی کرتا ہے وہ خود اپنے ساتھ نکاح کرتا ہے اور فرمایا کہ اگر مجھے ایسے شخص کا پتہ چل جائے کہ جو مشتزنی کرتا ہے تو میں پیغمبر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھاؤں تو مومنین اکرام روایت میں ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ یہ گناہ جو ہے یہ زنا سے بڑا گناہ ہے اور اسی طرح مومنین اکرام امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا مشتزنی کے حوالے سے تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص مشتزنی کرتا ہے وہ زنا کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے بعض روایت میں زنا سے بھی بڑا گناہ بتایا گیا اور بعض روایات میں زنا کے زمرے میں سے کہا گیا تو امام سعادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تین قسم کیسے لوگ ہیں جن پر خداوند کریم روز معاشر نظر رحمت نہیں ڈالے گا ان تین میں سے مومنین اکرام ایک یہی ہے جو مشتزنی کرتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے احضا کے ساتھ اپنی شہبت نکالتا ہے تسکین دیتا ہے خود کو ایسا شخص جو ہے پروردگار روز معاشر اس پر اپنی نظر رحمت نہیں کرے گا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مشتزنی کرتا ہے فرمایا ملعون ہے وہ شخص اللہ اکبر اور جسے رسول خدا ملعون کہیں جو آلمین کے لئے رحمت من کرائیں وہ اس شخص کو ملعون کہہ رہے ہیں جو مشتزنی کرتا ہے مومنین اکرام آپ نے روایات سے اندازہ لگایا ہے بہت ساری اور روایات ہیں ابھی ویڈیو کے طویل ہونے کی وجہ سے میں وہ ساری بیان نہیں کرتا کہ آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے مشتزنی کرنا اب آپ کو پتہ تو چل گئے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اب ہم بڑھتے ہیں اگلے اس کے حل کی طرف کہ کس طرح ہم خود کو اس سب سے بڑے گناہ سے خود کو بچیں اگر آپ بالے گئیں تو مومنین اکرام سب سے پہلی کوشش کریں کہ آپ عقد کر لیں شادی کر لیں ازدواجی زندگی میں منسلک ہو جائیں اور میری ان بزرگان سے یہ اپیل ہے گزارش ہے والدین سے کہ اگر آپ کے بیٹے جوان ہو گئے ہیں بیٹیاں جوان ہیں تو ان کے عقد کر دیں شادی کر دیں معاشر اور محول کو نہ دیکھیں کہ ابھی فلان کرنا ہے فلان چیز لینی ہے فلان کرنا ہے فلان کرنا ہے تو اب ان کے شادی کرنی ہے پروردگار رسول اللہ فرما رہے ہیں قرآن اللہ کا کہہ رہا ہے کہ آپ ان کا عقد کریں شادی کریں تو میں ان پر اپنی رحمت اور میں نے اپنے فضل سے ان رزق کے وسیع عطا کروں گا غنی کر دوں گا تو یہ ایک بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو جب ایک نوجوان ہے جب وہ ایسی چیزوں کو دیکھے گا آئے تو ہر چیز سوشل میڈیا پر موجود ہے انٹرنیٹ پر موجود ہے جب وہ دیکھے گا تو اس شعوت کو کہاں پر نکالے گا جب اس کے حلال کا بندوباستہ آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ حرام کی طرف قدم بڑھائے گا اور اس میں والدین بھی شریک ہوں گے اس گناہ میں اگر اولاد ایسا کام کر رہی ہے تو اس میں والدین بھی شریک اگر وہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے اس کی شادی نہیں کرتے تو مومنین کرام اب میری گزارش ہے نوجوانوں سے کہ اگر آپ کی شادی بھی نہیں ہے اور آپ بالغ ہیں تو اس کیا کریں سب سے پہلے تو علماء کی محفل علماء کی محفل حاصل کریں علماء کی محفل میں جائیں اچھے لوگوں کی محفل میں جائیں خود کو تنہائی سے بچائیں تنہائی میں نہ رہیں کیونکہ یہ کام تنہائی میں جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے موبیل ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے خود کو تنہائی سے بچائیں اچھے لوگوں کی محفلوں میں جائیں اور کیا کریں کہ خداوند کریم کی بارگاہ میں توصل کریں کہ خداوند کریم آپ کو آپ کے حال پر نہ چھوڑے اسی لئے یہ روایت ہے کہ امام سجاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کے پروردگار ہے ایک لحظہ بھی اگر تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے یعنی اپنی نظر رحمت اٹھا لے تو میں تواہ و برباد ہو جاؤں گا تو جتنا زیادہ دعائیں پڑھیں گے خود کو لوگوں میں زیادہ تر تنہائی سے ہٹ کر لوگوں میں رہیں تو اس گناہ سے آپ بچ سکتے ہیں بحرال خدا کی توفیق مانگیں پروردگار سے اور اگر ایسے گناہ میں مبتلا ہیں توبہ کریں استغفار کریں اور سچے دل سے استغفار کریں اور پروردگار اللہ محمد وعالی محمد علیہ مسلم کے صدقے تمام مومنین کو نوجوانوں کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق انعائد فرمائے اور عمل سہلے کی توفیق انعائد فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجہم